السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ہم بستری کرنے صحبت کرنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے صحبت کرنے کے خوابوں کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ خواب کیسے ہوتے ہیں آئیے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے پہلا خواب ہے بیوی سے ہم بستری کرنا کسی شخص سے نے دیکھا کہ وہ اپنی وائف سے اپنی بیوی اہلیہ سے خواب میں ہم بستری کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب اور کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی بیوی سے وائف سے ہم بستری صحبت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورتوں کے راز و نیاز کی باتوں سے واقف ہوں گے اور وہ عورت اور بیوی جس سے آپ صحبت کر رہی ہیں وہ شہرتی وفادار ہوگی خدمت گزار ہوگی اور صحبت کرنے والی بہترین برطاو کرنے والی اپنے شہر کے ساتھ وہ عورت ہوگی دوسرا خواب ہے کسی اجنبی عورت سے ہم بستری کرنا کسی شخص سے نے دیکھا کہ وہ کسی اجنبی عورت سے جس کو جانتا پہچانتا نہیں اس سے وہ صحبت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوا سے حاصل ہوگا عیش آرام اور راحت اور خوشی کی زندگی نصیب ہوگی یعنی اچھا خواب ہے تیسرا خواب ہے جان پہچان والی عورت سے ہم بستری کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی ایسی عورت جو ہے تو اجنبی یعنی اس سے صحبت کرنا جائز نہیں وہ بیوی نہیں ہیں لیکن جان پہچان کی ضرور ہے تو جان پہچان والی عورت سے اگر صحبت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کی دولت کے زوال کی علامت ہے اور مالی اعتبار سے اس کے اوپر پریشانی آنے کی نشانی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ اسے عافیت کی دعا کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو نماز خصوصاً نماز کا خیال کرے ایسا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس خواب کے شر سے محفوظ رکھے گا چوتہ خواب باکرہ عورت سے ہمبستری کرنا یعنی جس سے اس سے پہلے کبھی صحبت نہ کی گئی ہو ایسی عورت سے ہمبستری اور صحبت کرنا کیسا ہے خواب میں یاد رکھیں اگر آپ نے کسی ایسی عورت یا لڑکی سے ہمبستری کی ہے جس سے اس سے پہلے کسی نے صحبت نہیں کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی نئے کاروبار یا کام یا جوب کو شروع کرنے کا ارادہ ہے تو وہ جوب وہ کاروبار آپ کے لئے شروع میں تو بہت فائدہ مند خیر اور بھلائی کی چیز ثابت ہوگی لیکن بعد میں وہ آپ کے لئے سود مند اور بہتر ثابت نہیں ہوگی اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کام کو یا اس جوب کو یا اس ملازمت کو شروع کرنے سے پہلے یا تو آپ استخارہ کر لیں اور استخارہ کرنے کے بعد صدقے کا احتمام کرتے ہوئے جو بھی آپ کا دل گواہی دے اس کام کو انجام دے لیں یہ اس خواب کی تعبیر ہے پانچوہ خواب ہے مرد سے صحبت کرنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ کسی مرد سے صحبت کر رہا ہے خواب میں یاد رکھیں مرد سے صحبت کرنا یہ تباہی اور بربادی اور اللہ کے غضب کے نازل ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار بننے سے پہلے خواب کے شر سے بچنے کے لئے توبہ کرے اگر ریال زندگی میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اور صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کرے چھٹا خواب ہے ماں بہن بیٹی سے اپنے آپ کو ہم بستری صحبت کرتے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے ایسا خواب دیکھا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جس ماں بہن بیٹی میں سے جس کے ساتھ صحبت کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہے وہ اس کے ساتھ صلح رحمی کرے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ امداد و مدد کا معاملہ کریں گے بہن بیٹی یا اسی طریقے پر ماں وہ مشکل وقت میں اپنی بھائی یا بیٹے یا اسی طریقے پر باپ کے کام آئے گا اور ایک دوسرے کے لئے خوب مہربان ہوں گے تو یہ اچھا خواب ہے بظاہر اگر چاہئے دیکھنے میں یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے ساتھ و خواب ہے ہیجڑوں سے صحبت کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی ہیجڑے سے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے اس سے صحبت کر رہا ہے تو اس کی تعبید یہ خواب دیکھنے والا برے اور فسادی لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھے کرے گا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا اور اس وجہ سے یہ بے دین ہوگا اور ظلالت اور گمراہی کی قریب بھٹکتا ہوا چلا جائے گا اس لیے ایسے انسان کو چاہئے کہ اچھے اور نیک صالحین لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے اچھی صحبت اختیار کیا کرے آٹھوہ خواب ہے مردے سے صحبت کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی مردے سے صحبت کر رہا ہے مرہوم سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مردے اور مرہوم کہ گھر والوں میں سے یا خاندان والوں میں سے کسی سے اس کو مالی فائدہ ہوگا یہ خواب اچھا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں صحبت اور ہمبسری سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ ہم سے کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے رات میں دیکھا یا دن میں کس ٹائم دیکھا ہے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کو ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ